موسیقی لندن میں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ مرتب کرنے والے ڈاکٹر کے خلاف شکایت داخل پاکستانی نجات چودر تارک محمود نے برطانوی میڈیکل کاؤنسل میں شکایت درج کرائی موقف اپنایا کہ ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس سے تحقیقات کی جائیں انہوں نے نواز شریف کے برطانیہ میں قیام میں توسیق کی درخواست کی حمایت کیوں کی کپتان کے کھلاڑیوں کے ایک دوسرے کو باؤنسر اور یوکر فیاضر حسن چوہان کی فواد چودری پر کڑی تنقید پروگرام ہو کیا رہا ہے میں انہوں نے کبھی اپنے ٹولے کے خلاف بات نہیں کی لیکن اب مجبور ہو گئے فواد چودری نے اس بار تو زیادہ ہی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دی وہ وزیر آلہ کی تبدیلی سے متعلق گفتگو سے اشتناب کریں وہ ہر اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے ملک مشکلات کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں سگندر سلطان راجہ نئے چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے کے بعد اعلان نصار دورانی کو میمبر سن اور شاہ محمد جتوئی کو میمبر بلوچستان مقرر کیا جائے گا شیری مزاری کا کہنا ہے پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اتفاق رائے کی اس روایت کو آگے لے کر چلیں گے ادھر نئے چیف الیکشن کمیشنر کا اعلان ہوتے ہی قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر نے بڑے پیمانے پر تبادلے کر دی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے اس نام پر اتفاق کیا گیا جس سے ادارے کی ساکھ بہال کرنے میں مدد ملے گی فردوس عاشق آوان کہتی ہے اپوزیشن اور حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پبا چودری بولے آرمی ایکٹ سے تعاون کا جو محول پیدا ہوا وہ آگے بڑا ہے اگلا مرحلہ اعتصاب کی طریقہ کار پر اتفاق رائے ہے رانہ سنہ بولے دونوں جانب سے موقف میں نرمی کا مظاہرہ کیا گیا امید ہے سکندر سلطان آئندہ انتخابات کو شفاق بنائیں گے امران خان کی حکومت عبام کے لیے بن چکی آزا بلاول بھٹو کا کراچی میں خطا بولے گندم بیچنے والے ملک کو خریدنے والا بنا دیا اب مزید مرداش نہیں کر سکتے آج ایک نہیں دو پاکستان بن چکے پنجاب کا آئی جی چھٹکی بجاتے ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ مانے ورنہ گھر جائیں بلاول نے دھابے جی پمپ ہاؤس پراجیکٹ کا افتتاہ کر دیا وزیراعظم کا تنخواہ سے گزارہ نہیں ہوتا تو بنی گالا میں بھی لنگر خانہ کھول لیں کہیں ای ٹی ایم نے پن نمبر تو نہیں بدل لیا مریم اورنگ زیب کہتی ہیں امران خان کے جھوٹ نالائکی اور نا اہلی کی کوئی حد نہیں ترقی کرتا پاکستان سولہ ماہ میں لنگر خانہ بنا دیا شاہد خاکان عباسی بولے یہ اپنی ناکامی پر شرمندہ بھی نہیں آٹا نہیں دے سکتے تو شرمندہ تو ہو جائیں حکومت کا ہر دن عوام پر بھاری بکا آٹے کی قیمت میں آٹے میں نمک کے برابر کمی چکی مالکان نے آٹا دو روپے سستہ کر دیا قیمت 68 روپے کلو ہو گئی ادھر کوئٹا میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ بارہ سا سے تیرہ سا روپے میں فروغ خیبر پختونخواہ میں نان بائیوں سے مذاکرات کامیاب ایک سو ستر گرام کی روٹی پندرہ روپے ایک سو پندرہ گرام کی روٹی دس روپے میں ملے گی سندھ میں فلور ملز کو گندم ملنے کے بعد قیمت میں کمی کا امکان پاکستان میں وافر گندم موجود ہے وفاقی وزیر خسرو بختیار کا سینٹ میں اظہار خیار بولے پبلک سیکٹر میں 40 لاکھ ٹن گندم موجود ہے ادھر فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ آٹے کا بہران پنجاب میں نہیں سندھ میں ہے سمیولا چودری بولے پنجاب کے پاس 23 لاکھ ٹن گندم کا زخیرہ موجود ہے اسلام اقبال نے کہا 55 فلور ملز کی لائسنس منسوب کر چکے پشاور میں بی آر ٹی منسوبے کی تکمیل کی نئی لائن سامنے آگئی وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخواہ شاہ محمد کا کہنا ہے کہ جون 2020 سے پہلے بی آر ٹی منسوبہ مکمل کر لیں گے ایشین ڈیویلٹمنٹ بینک کے ساتھ منسوبے کی تکمیل کا معاہدہ جون 2021 ہے گزشتہ حکومتیں بی آر ٹی جیسے منسوبے شروع نہیں کر سکیں وزیر آزم عمران خان ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت کے لیے ڈیووز پہنچ گئے وزیر خارج شاہ محمد قریشی مچیر تجارت عبدالرزاق داؤر موون خصوصی زلفی بخاری اور ڈاکٹر موید یوسف پیس ساتھ گئے عمران خان عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کے علاوہ کئی عالمی رہنما اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ملک کے والائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسل آشیرو وادی نیلم کے متاثرہ علاقوں میں اندادی آپریشن روک دیا گیا وادی لیپا اور گریس ویلی کا مظفر آباد سے زمینی رابطہ منکتہ ادھر شہرہے کراکرم اور گلگت سکردو روڈ بن مری میں برف باری کے باعث بڑی تعداد میں سیاہ خس کر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورے کا شیڈیول تبدیل مہمان ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اب جمعیرات کے صبح دس بجے لاہور پہنچے گی کھلاری جمعیرات دو بجے خذافی سٹیڈیو میں پریکٹس کریں گے تین بجے ٹرافی کی رونمائی کے بعد پریس کانفرنس ہوگی ادھر حارس روف کو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کا بیتابی سے انتظار تین ماچز کی سیریز کا آغاز چوبیس جنوری سے ہوگا کل اس حوالے سے ایک بہت اہم میٹنگ کی اور وہ تمام کانٹے جو چھوٹے کاروباری حضرات کے راستے میں پھیلے ہوئے تھے بکرے ہوئے تھے ان کو ایک ایک کار کی چنا اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہمارے چیئرمن کی حصیت سے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ تمام مشکلات جو جس سے ہمارا کاروباری طبقہ گزر رہا تھا ان کو محسوس کرتے ہوئے وزیراعظم کے پاس ایک کمپریہنسیو روڈ میپ لے کے آئے اور کل پرائم منسٹر نے اس کی بات ذابطہ منظوری دی جس کو یہ تفصیل سے بیان کریں گے اس سے پہلے دو اہم ایشوز ہیں جس پہ ہم بات کر لیں تو پھر ہم ڈیٹیل سے لے لیں گے ایک تو پرائم منسٹر آپ پاکستان کا انتہائی اہم دورہ جس کا آج آغاز کیا گیا ہے اس دورے کے ساتھ جو ان کا بین القوامی لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ گئے تو پاکستان کی ملشت جو ہے اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اب جب وہ اس اکنومک فورم میں جا رہے ہیں تو ایک بہتر اکنومک سٹیبل سسٹینیبل روڈ میپ جو اکانومی کیا اس کو لے کے جا رہے ہیں تو اس اکنومک فورم میں اکنومک فرنٹ پہ جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں بین القوامی کی عادت کو اس سے روشناس کرانے کا موقع ملے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بائی لیٹرل جو انگیجمنٹ سٹریٹیجی ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا دنیا کے تمام انویسٹرز کو اوپن گراؤنڈ اوپن فیلڈ اور آرڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کرنے کا جو حضم ہے وہ وہاں مختلف بین القوامی کی عادتوں کے سامنے رکھیں گے اور ایز آف ڈوئنگ بیزنس پاکستان میں جو انہوں نے ایک گراؤنڈ تیار کر دی ہے کہ سرمایہ کار آئیں اور اس گراؤنڈ پہ کھیلیں پرفارم کریں اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور جو انویسٹر آئے اس کو بھی پروٹیکشن ملے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت اہم ایشو ہے جس کے لیے پرائیم منسٹر نے ترجمان وکیل اور ان کا صفیر بننے کی جو بات کی وہ کشمیر کا ایشو ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو ان کی یو این جنرل اسیملی کی تقریب ہے اس فورم سے اپنے ان تمام جو انیشیٹیوز ہیں جو کشمیری عوام کے حقوق کے لیے وزیراعظم نے بین القوامی سطح پہ وہ اقدامات اٹھائے ہیں وہ تازہ تازہ ترین جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بین القوامی قیادت کو اگاہ کریں گے اور خصوصا ہندوستان کا جو ایک ریاستی دہشتگرد کا اصل چہرہ ہے حقیقی چہرہ ہے جو پانچ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا موسیقی